نقصان اٹھانے والا ہے میرے آقا ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے اعمال اور اذکار میں جن پابندیوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان کی بابت فرمایا کہ کہیں شیطان آپ کو بھلا نہ دے یہ اذکار ہیں یہ چند پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَسْلَتَانِ أَوْخَلْنَتَانِ لَا يُحَافِضُ عَلَيْهِمَا عبدٌ مسلمٌ إلا دخل الجنة هما يسینٌ ومن يعمل بهما قليلٌ يسبح في دبره كل سلاةٍ عشناً ويحمد عشناً ويكبِّر عشناً فذلك خمسون ومئة باللسان وألفٌ خمسون مئةٍ في الميزان ويكبِّر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مضدعه ويحمد ثلاثًا وثلاثين ويسبح ثلاثًا وثلاثين فذلك مئةٌ باللسان وألفٌ في الميزان فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعِدُهَا بِيَدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَهُمَا يَسِينٌ وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ یعنی الشیطان فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَن يَقُولُهُ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَادَتٌ قَبْلَ أَن يَقُولَهَا حضور فرماتے ہیں دو عادتیں ایسی ہیں جن کی طاقت کوئی شخص رکھ لے اگر کوئی بندہ دو عادتیں اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا دو عادتیں وہ دونوں آسمان آسان ہیں اس پر عمل کرنے والے کم ہیں اب وہ عادتیں کیا ہیں پہلی عادت جو حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازیں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ کو ہو دس مرتبہ الحمدللہ کو ہو اور دس مرتبہ اللہ اکبر کو ہو پانچوں نمازوں میں زبان کے لحاظ سے ایک سو پچاس ہوئے اور میزان کے اعتبار سے پندرہ سو ہوئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے گرہ لگاتے ہوئے دیکھا لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس طرح یہ دونوں آسان آسان پر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں حضور نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کس طرح آسان ہے عمل کرنے والے تو اتنے تھوڑے آپ اندازہ کریں دس دس مرتبہ کہنا کوئی مشکل ہے سبحان اللہ الحمدلللہ اللہ و اکبر کوئی مشکل نہیں دس دس مرتبہ لیکن حضور اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا پانچ نمازوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سونے کی جگہ شیطان آتا ہے اور اسے ان اذکار کے پڑھنے کی وجہ سے سلا دیتا ہے اور اس کی نماز میں حاضر ہو کر اس کی ضرورت کی یاد دہانی کر دیتا ہے قبل اس کے کہ وہ ان اذکار کا ورد کرے یہ سننے ابو دعوش شریف کے اندر پانچ ہزار پینسٹھ نمبر پر ایک عمل کیا کرنا ہے ایک عمل نمازوں کے بعد کرنا ہے دوسرا کیا سونے سے پہلے دو ہو گئے سونے سے پہلے اب حضور فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ بندہ جنت میں جا رہا ہے شیطان بھلا دے گا یہ نہیں کرنا نمازوں کے بعد کرنا اور سونے سے پہلے دو وقتوں پر حضور کہتے ہیں عمل بڑا آسان ہے زمانت حضور نے دی ہے جنت کی حدیث بالکل ٹھیک ہے اگر یہ دو بندہ عمل کر لے تو ایمان سے بتائیں حضور جی زمانت میں تو نہیں دے رہا نا اللہ کے رسول دے رہے اور شیطان اسی مقام پر آ کر آپ کو تنگ کرے گا کوئی یار یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے فیس بک دیکھ لے یار تھوڑا جا ٹک ٹاک دیکھ لے یار تھوڑا جا کرتے 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 بس نیدہ یہ ہو گیا بندہ البتہ